ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری دوہدار اکیس مارکٹ میں آ چکے اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ بارہ امی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکٹ میں آ چکے بلکہ آپ تو اس کی پی ڈی اے فائلز بھی آپ توفتر مگوا سکتے ہیں البیرونی تقویم ابوریان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہدادہ مصورد انجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کی ہیں وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کئی بھی رہتے ہیں انٹرنیشنل ڈاٹریز میں پاکستان کے پرائز باؤنڈز میں جلجسپیاں لگتے ہیں وہ یہ جنتری بزار سے بھی خرید سکتے ہیں مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پی ڈی اے فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد لکھ thick یقیناً آپ سب جنہ پاکستان کے لیے دعائیں کیوں گی اور یقیناً دعا آپ کو کرتے بھی رہنا چاہیے مجھے متدد دفعہ پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا امریکہ یورپ فاریسٹ میڈلیس سب جگہ جانے کے اتفاق ہوا وہاں پہ جو پاکستانی وطن عزیز کے لیے بیند کر کے ذرہ مبادلہ کے واقعے پاکستان بھیجواتے ہیں یقین جانے کہ ان کا جذبہ ایمانی جذبہ عبود وطنی ہم پاکستانی سے زیادہ ہے اور پاکستان کی قدر بھی جا کے باہر آتی ہے جب آپ باہر جاتے ہیں تو پاسپورٹ لے لیے گھومتے ہیں آپ پہ ضرور نہیں جا سکتے جہاں پہ آپ کا ویزہ نہیں ہوتا اپنے وطن میں ہم آزادہ نہ گھومتے ہیں میں خود تو اپنے پاکستان کے پیارے وطن میں جناب کراچی سے لے کے راول بنی اسلام آباد ہر مہینے آسا جاتا ہوں اور ایک بڑی فری آزادی کا احساس ہوتا ہے یہ احساس باہر جا کے تھوڑا سا لیمیٹیٹ سا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی یوم اعزادی کا مہینہ جاری ہے آپ پاکستان کے لیے دعا کریں پاکستان کے ذائچے میں کچھ ایسی میں نے علامت دیکھی ہیں کہ آج جوہوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے نیز جی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کو میں عرض کروں گا کہ پاکستان کا صدقہ ہے کہ منگل کے دن تمام زبا خانے کھول لیے جائیں اس سے یقین الملک میں بیتری آئے گی آج اکیس اگست اور جناب یہ جو سیچڑڈے کا دن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج چاند کس برج میں ہے تو چاند آج ہمیں جناب برج جدی میں ملا اور ستارہ زہر اس کا مالک آج کل وہ بھی برج جدی میں جل ہے اور کن بارہ منطقہ دل بلوج کے لیے اچھا دن ہے تو آج برج عمر برج سلطان برج میدان اور جدی والوں کے لیے بہتر دن معلوم ہوا مزید بہتری جو ہے برج سار برج اسد برج اقرب اور دل والوں کے لیے اور اتیاز کے لیے میں حدیع کروں گا کہ برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور ہوتھ والوں کے لیے خدرے اتیاز کا دن ہے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب چاند جب بھی برج جدی میں آتا ہر مینہ میں اکتب آتا ہے تو یہ آسمانی کانسل کی آپ چھت سمجھ لیں ایڈبن برج سمجھ لیں آپ اپنے آسمان کا دارلو خلافہ سمجھ لیں ایڈمنسٹریشن کے کاموں کے لیے ایک اچھا دن ہے آپ اپنے کوئی ایڈبن پاور سمال نہیں ہیں آپ اپنے جو ماتایت لوگ ہیں انہیں کوئی حضایت دینی ہے تو اس کے لیے بہتر اور بھلا دن معلوم ہوتا ہے مزید ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج آسمان پہ کون کون سی نظرات بنی ہوئی ہیں تو آج جناب کچھ ایک نظر مجھے بھلی معلوم نہیں ہوئی آج کمر کا قیران ہے زہل کے ساتھ اور اس کے بعد جناب کمر کی تربیہ ہے یونانس کے ساتھ تو یہ ایک آج اس نظر کی سبب غیر موافق قسم کا دن ہم شمار کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو عام کام کرنا چاہتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک دن کے لیے ہوئی سے پینڈنگ کر دیں اور صدقہ و خیرات دے کے کریں اور سفر بھی ضروری ہو صدقہ و خیرات دے کے کریں تاکہ آپ کسی قسم کی ناغانی افات و بلیات سے نظر برد سے چوری چکاری سے اور رسلے کی جو مشکلات ہیں اس سے محفوظ رہ سکے سفر کے علاوہ آپ اپنے گھر رہتے ہیں بھی اپنے شہر میں بھی جب روڈ بھی کراس کر رہے ہیں اور ٹریفک پر جائیں تب بھی اتیاط سے کام لیں اور گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں کہ جو انگرزوہل بلکل ناظر ہے آپ کے چوتھے گھر کو برج سرطان کو تو گھرے لو جو معاملات ہیں اس پہ بھی قدرے توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم مزید آگے پڑھتے ہیں کہ آج بہن ایک کون سے لکھی نمبر نکالنے کی ساتھ تانسل کی ہے تو آج سب سے پہلے جناب مقصومی نمبر ہے آپ کا نکلہ ہے سات سات کے بعد ایک چھے پانچ اور آج آٹھ آپ کے آج لکھی نمبرز ہیں وہ بہن پر جو دنیا ور میں کئی بھی برا پروگرم دیکھ رہے ہیں وہ پسند کرتے ہیں لوٹریز خریدنا تو لوٹریز کے لیے چاہے وہ میگا بیلین ہو چاہے نیشنل لوٹریز ہو چاہے جناب پرائز بانڈز ہو تو ان نمبر کوڑل پر کر کے نمبر کی براضی سے فیض جاب ہو سکتے ہیں گول ریوز یہ ہے کہ ہمارے یانگر سرارجرز کی ایک بوک ہے انعام لکھی نمبرز آئینہ کشمت پر یہ پورے سال کی بہترین بک ہے چھوٹا سال لکھی نمبرز کی انسیکلو پیڈی بنے بنائے نمبر نمبر خریدتے ہیں کیچئے اوقات اور نمبرز کیسے بنتے ہیں اور اس کے بعد اس میں دعائیں وضائف آپ کا زورڈک سائن پورا اس میں دیا ہے پورے سال کا اور خاص طور پر ایک اس کا پورشن ہے جس میں پورے سال کی تین سو پیس تاریخوں میں سے وہ تاریخیں ہدیہ کی گئی ہیں کہ جب آپ لوٹری خریدیں تو آپ انام کے قریب پہنچ سکتے ہیں انام کے حصول کے لیے اللہ سے یقیناً دعا کرتے ہیں جانا چاہیے اور سب سے اچھا دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس لا شریک کے ساتھ شریک ہو جائیں شریک تو بیسے بہت بڑی بہت بڑا یہ گناہ عظیم ہے لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ خود درود بیجھا اپنے نبی پہ آپ بھی درود بیجھیں سرکار دعالم پہ چھوٹا تھا درود باق میں چھوٹے درود اس لیے حدیہ کرتا ہوں تاکہ بہن بھئی سے آسانی سے کر پائیں یوں تو بڑے بڑے لمبے درود ہیں درود تراج مجھے بڑا پسند ہے درود لکھی ہے درود آزاری ہے اور بیشمار درود باق ایک زمانے میں ہمارے ایک محسن دوست تھے محمد رمضان چشتی ماشاءاللہ انہیں نبی زندگی تھے بڑے اچھے نادخواہ ان کے وارد بھی بہت اچھے نادخواہ نادخواہ تھے اب دنیا میں نہیں ہے بڑی محبت کرتے تھے تو ایک چھوٹی بکش بہتے تھے درود پاک اس میں غالباً کوئی پچاس کے قریب درود پاک تھے اور میں بکش تقسیم کیا کرتا تھا میں توحتر مجھاتی تھی بقیدہ لوگ بجواتے تھے اب مجھے کئی جنہوں ان سے ملاقات ہوئی میں کوشش کروں گے اگر بکش اس طرح کیوں تو آپ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی تو خطر مگوا ہیں یوں بھی یوٹیوب پر چلے جائیں آپ چلے جائیں لکھیں درود پاک تو بیش بار درود پاک لکھے ہوئے آ جاتے ہیں آپ درود پاک پڑھیں چھوٹا سا سلول احوالی اس کے اسے تین سو تیرہ دفع پڑھیں اور ہر دسپی پر رکھ کے دعا کریں اس میں خلص پائی ہے کہ درود پاک بارگاہ رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وسلم میں ملائکہ لے کے فوراں مہنشتے ہیں اور درمیان میں کی کہیں دعائیں بھی مستجابہ جلتی ہیں آخر میں یہ سید دعا دعا کرتا ہے کہ آج آپ جو بھی دعا کریں آپ کی دعا بارگاہ خدا ولی میں مستجابہ وہ آج کے لئے اتنی شاہد انجانی کو اجازت دیجئے گا مشرط زندگی کا لکھرے پروگرم کے ساتھ حاضروں کے خدا حافظ موسیقی